ہلو ایفریون ویلکم ٹو ایجوکیٹر ہمالیا سواغت ہے آپ کا ہمارچل پردیش اتحاس کی کمپلیٹ سیریز میں جس کا یہ پہلا لیکچر ہے جس میں ہم ایک اوور ویو ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں کیا امپورٹنٹ ہے کیا نہیں اگر آپ کسی بھی ایگزام کے تیاریاں کر رہے ہیں جو ہمارچل پردیش سے سمبند رکھتا ہے تو آپ کے لیے یہ پوری کی پوری سیریز بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت لابدائق بھی ہوگی کیونکہ ہم اس میں ہمارچل پردیش اتحاس کے ہر ایسپیکٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو ساتھی اگر آپ کو یہ پوری کی پوری سیریز پسند آئے یا کوئی بھی ویڈیو اس میں سے پسند آئے تو ہمیں ضرور بتائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کھیجے تو یہ پوری کی پوری جو سیریز ہے it would be presented by me میرا نام ہے سورو دھنایک اور ساتھی ہم آپ ہم لوگوں سے کس طرح سے جڑ سکتے ہیں we have a facebook channel جس کا نام ہے educated himalya whatsapp کا ایک گروپ ہے telegram کا بھی ایک گروپ ہے دونوں کے ہم لنکس ڈال دیں گے تو ساتھی بتا دیں whatsapp پہ ہم کیا کرتے ہیں whatsapp پہ weekly quizzes ہوتے ہیں ہمارے جس میں ہم بہت important previous years کے سوال ڈسس کرتے ہیں اور کچھ important discussions ہوتی ہیں material روز شیئر ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو description میں لنک مل جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماشل فردیش کے اتحاس کے بارے میں تو overview کی بات کریں تو sources of Indian history سب سے پہلے اس کے بعد ancient history of ہماشل پردیش کی ancient history سے کس طرح سے لینا دینا رہا ہے ہماشل پردیش کا medieval history ہماشل پردیش کی اور modern history ہماشل پردیش کی تو سب سے پہلے اگر بات کریں sources of Indian history جب بھی ہم انڈین اتحاس کی بات کرتے ہیں تو اس میں sources بہت important ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے آپ کو information ملی کہ کیا آپ کے پاس authentic information تھی تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہے literature بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس میں ہماشل پردیش کے بارے میں discuss کیا ہے یا کسی بھی جگہ کے بارے میں discuss کیا ہے تو literature ایک بہت important source ہے یعنی کہ صاحبت ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے جیسے پرانوں میں ذکر ہوا ہے بہت ساری کتابیں travelers نے لکھی ہے ہماشل پردیش کے بارے میں یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہاں کے لوگ کس طرح سے رہتے تھے اور کس طرح کا political organization تھا یا social organization تھا ان سب کے بارے میں discuss کرنے کی کوشش کری اس کے علاوہ coins ملتے ہیں اس میں inscription کیے جاتے ہیں coins کو inscript اس کے علاوہ inscriptions ہوتے ہیں شیلہ لیک ان کے بارے میں کسی بھی جگہ کے بارے میں information ملتی ہے buildings اس سمیہ کا architecture بتاتی ہے بہت ساری information اس بارے میں دیتی ہے اس کے علاوہ یاترہ و ریتانت ہوتے ہیں جو travelers نے لکھا ہے کسی جگہ کے بارے میں تو یہ سارے کے سارے information دیتے ہیں جگہ کے بارے میں ancient history میں ہم کیا discuss کریں گے ہم بات کریں گے coles کے بارے میں ہم بات کریں گے kerats ناغ یہ پوری کی پوری جو communities تھیں سب کے بارے میں discuss کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ Aryans اور ہمارچل پردیش کا کیسا relationship رہا Aryans کا coles کے ساتھ کس طرح سے رہا kerats کے ساتھ کیسے رہا ناغاز کے ساتھ کیا کیا رہا یہ سب کچھ ہم discuss کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ancient jenpads بلکل ہم discuss کریں گے کہ jenpads کس طرح سے چلتے تھے آدمبراز ترگت کلوتز کننداز کس طرح سے چلتے تھے انہیں سب کے بارے میں مورینز اور ہمارچل پردیش کا کیا رشتہ تھا گپتاز نے کس طرح سے react کیا یہ سارے کے ساتھ ہم discuss کرنے کی کوشش کریں گے اب اس کے علاوہ اگر آگے بڑھیں medieval history میں wars ہوئے کس طرح سے انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کریں ڈلی سلطنت محمد بن تگلک اس کے علاوہ فیروز شاہ تگلک ان کا کس طرح سے ہمارچل پردیش میں سمبند رہے وہ سب کچھ ہم discuss کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ ہے مغلز مغلز اور ہمارچل پردیش کے کس طرح سے relationship تھے اس کے بعد انت میں ہم discuss کریں گے سکھ گروز کے بارے میں last جو portion ہے یا سب سے important جو portion ہے وہ ہے modern history مورڈن history میں سب سے پہلے ہم study کرنے کی کوشش کریں گے گرخاز گرخاز نے کس طرح سے کرا اس کے علاوہ hill states اور بریٹش کے کیا کس طرح کے relationship رہا ان کا کیا کس طرح سے انہوں نے اس کو administer کرنے کی کوشش کریں یا ہمارچل پردیش میں کس طرح سے اس time کا period تھا وہ کس طرح سے چلتا رہا اس کے بعد social اور economic condition کے بارے میں ہمارچل پردیش کے social and economic condition کو discuss کریں گے اور کس طرح سے چل رہا تھا بریٹش کال میں اس کے علاوہ 1857 کا جو revolt ہے اس کو ہم discuss کریں گے ہمارچل پردیش میں کس طرح سے reaction تھا کن لوگوں نے ساتھ دیا انگریز ہوگا کن لوگوں نے نہیں دیا کن لوگوں نے revolt کرا یہ بہت important ہے اس کے علاوہ ہمارچل پردیش میں ریاستی جو پرجا مندل مومنٹ تھی وہ ہم discuss کریں گے اس کے بلکل الگ lecture میں discuss کرنے کی کوشش کریں گے اور انت میں ہم کوشش کریں گے discuss کرنے کی وہ ہے national مومنٹ ہمارچل پردیش کا جو بھی relationship ہے انڈین ہسٹری کے ساتھ وہ سب کچھ ہم discuss کریں گے اور ساتھی ہمارچل پردیش میں presently کیا چل رہا تھا وہ بھی discuss کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہمارچل پردیش کے دھیاز کے ہر respect کو touch کرنے کی کوشش کریں گے ہر portion کو discuss کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کو یہ پورا کورا cover ہو جائے اور آپ سارے سارے exams میں اچھے سکور کر سکے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہے آئے یا سیریز پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہے تو subscribe کے دیو